بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد مومنین اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ فقی مسائل کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسے وظائف اور عامال بتاتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے لیے گئے ہیں بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے جوار سے حاضر خدمت ہوں مولا متعقیان کے جوار سے جو عمل بھی ہمیں مجرب ملتا ہے وہ مومنین تک پہنچاتے ہیں تاکہ مومنین غلط دروازے پر نہ جائیں اور غلط راہ اختیار نہ کریں اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے فقط اور فقط اہل بیت کا سہارہ حاصل کریں کیونکہ ہر مشکلات کا حل قرآن اور اہل بیت کے پاس ہے ان کے علاوہ جو بھی ذرائع ہیں واسطے ہیں ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے انسان اپنی زندگی عزت اور پیسہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے تو آج ہم ذکر کریں گے مومنین مومنات کافی پریشان تھے ان کے میسیج آئے ریکویسٹ آئی سوالات آئے کہ ہمیں آری بچیاں بیٹھی ہیں یا ہمارے رشتے نہیں ہو رہے اس سلسلے میں ہم آج مجرب ترین عمل لے کے آئے ہیں ایک نہیں تین عمل لے کے آئے ہیں اور ہر عمل پہ ایک ہزار فیصد ایک ہزار گناہ یقین کے ساتھ عمل انجام دینا ہے کیونکہ ایک فیصد بھی اگر اس میں شک آ جائے یا یقین کام ہو جائے اس عمل کی تاثیر باقی نہیں رہتی تو کسی کی ایک بچی ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا زیادہ بچی ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا بعض لڑکیں ان کا رشتہ نہیں ہو رہا لڑکوں کے رشتے کے لیے لڑکیوں کے رشتے کے لیے بہت ہی مجرب ترین عمل لے کے ہیں اہل بیعت سے مولا کے فرمان سے لیا گیا رشتے اور شادی کے وظیفے سورت قصص لکھ کے اپنے پاس رکھیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے رشتہ نہیں ہو رہا سورت قصص کو صاف ورک پہ لکھیں لکیروں والا ورک نہ ہو صاف ورک ہو اس ورک پہ لکھ کے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل خدا بہت جلد رشتہ آ جائے گا اور اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر زیادہ رشتے ہیں زیادہ بیٹیاں بیٹھی ہیں گھر میں بچے ہیں لڑکا ہے لڑکیاں زیادہ رشتے ہیں رشتے نہیں ہو رہے کافی مومنین پریشان ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ صورت احضاب کو لکھیں گے سفید کپڑے پہ سفید کپڑا لے لیں گے اس کے اوپر صورت احضاب کو لکھیں گے اور اس کو گھر کی چھت پہ ایسی جگہ پہ جو محفوظ ہے وہاں آپ اس کو لٹکا دیں گے یا اس کو رکھ دیں گے تو صورت احضاب کو سفید کپڑے پر لکھ کے گھر کی چھت پہ یا گھر کے جو چھت ہوتی ہے یا محفوظ جگہ ہے اندر والی سیڈ ہے بار والی سیڈ ہے اس کو سیو کر لیں اسی گھر میں انساءاللہ جالد رشتے آئیں گے اور آپ کے جو بھار ہیں آپ کے جو ذمہ داری ہیں وہ انساءاللہ جالد ادا ہو جائیں گی یہ دو عمل صورت قصص والا صورت قصص کا لکھ کے اپنے پاس رکھنا ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا لڑکی ہے یا لڑکا ہے زیادہ رشتے ہیں بیٹیاں ہیں زیادہ گھر میں بیٹھی ہیں یا بچے ہیں لڑکے ہیں لڑکے ہیں ان کے لیے تیسرا عمل یہ ہے جو بہت زیادہ مجربترین عمل ہے علماء کی طرف سے اور رفا کی طرف سے دانشمندوں کی طرف سے جو اہل بیعت کے دروازے سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں فیضیاب ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام بہت بڑا وسیلہ ہیں اور ان کی کرامتی ہے کہ جو ان کے دروازے سے رشتہ طلب کرتا ہے اپنی خواہش حاجت طلب کرتا ہے کہ میرا جلد رشتہ ہو جائے اس کی دعا بہت جلد فوراں قبول ہو جاتی ہے مولا امام رضا علیہ السلام کی کرامات میں سے یہ ہے کہ ان کے دروازے سے جو انسان رشتے کا خواہش ماند ہوتا ہے اس کا رشتہ بہت جلد ہو جاتا ہے دو طریقے ہیں عمل کرنے کے پہلا یہ ہے کہ یہ دعا ہے اللہم صلی علیہ بن موسیر رضا وزوجنی من الصالحین دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بہت آسان اور چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں مومنین سے گزارش ہے میرے تلفز کو غور سے سنا کریں اور اس کو یاد کر لیا کریں اللہم صلی علیہ بن موسیر رضا وزوجنی من الصالحین اس دعا کو ہر نماز کے بعد سجدہ شکر میں پڑھنا ہے جو ہی آپ نماز مکمل کرتے ہیں زور ہے آسر ہے مغرب ہے عشاء ہے جو بھی نماز ہے فجر ہے جو ہی سجدہ شکر کریں گے سجدہ شکر کے بھی ذکر کو انجام دے سکتے ہیں اس ذکر کو ساتھ آپ نے سو مرتبہ ذکر کرنا ہے اس دعا کو اس دعا کو سو مرتبہ اس نے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا دوسرا یہ ہے بہت مجرب ترین عمل اپنا نام لکھیں ایک ورک پہ والد کا نام لکھیں اور اس پہ اپنی حاجت لکھیں کہ میری یہ حاجت ہے کہ میرے لئے فلان قسم کا دیندار یا اچھا رشتہ آ جائے اور اس حاجت کو لکھ کے نام ولدیت کے ساتھ اس ورک کو آپ نے ذریعے امام رضا علیہ السلام میں ڈالنا ہے تو آپ خود زیارت پہ نہیں جا سکتے کسی جانے والے کے ہاتھ بھیج دیں اگر جا سکتے ہیں تو خود جا کے ڈالیں یہ عمل بھی بہت زیادہ مجرب ترین ہے یعنی آپ یہ ذریعے والا نہیں کر سکتے تو یہ سجدے والا کریں جو جو آپ کے لئے پاسیبل ہے نامال میں سے کسی ایک کو بھی انجام دے لیں تو آپ کا انشاءاللہ امور سہل ہو جائیں گے اگر تمام کر سکتے ہیں تو یہ سونے پہ سوہاگا ہے مومنین سے پھر ایک دفعہ ملتمیس ہوں بارہا ریکویسٹ کر رہا ہوں فقی مسائل ویڈس ایپ جو ہے وہ فقی مسائل کے لئے ہے ویڈس ایپ پر باقی دیگر سوالات کریں گے تو باقی مومنین کے حق میں وہ کتا ہی شمار ہوگی کیونکہ ان کے فقی مسائل اور ضروری سوالات کے جوابات دینے سے ہم کاسر ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ سوالات آ جاتے ہیں تاریخ کے اقائد کے عمل کے وظائف کے اتنے زیادہ عمال ہو جاتے ہیں کہ پھر ان پہ پورا اترنا مشکل ہو جاتا ہے تو ویڈس ایپ کو فقط اہم ترین مسئلے کے ساتھ خاص رکھیں باقی یہ جو عمال بتاتے ہیں مجرب ترین عمال ہوتے ہیں اس کے لئے آپ یوٹیوب کمنٹ کریں فیس بک پہ بھی کمنٹ کے بعض دفعہ جوابات دینا مشکل ہو جاتا ہے فیس بک پہ کمنٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں یوٹیوب بہت اچھا سلسلہ ہے اور اس پہ ہمارے چینل پہ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ پلائی لسٹ بنی ہوئی ہیں ان میں عمال کا لعدہ ہے فقی مسئل کا لعدہ ہے نماز کے آقام لعدہ ہے تو وہاں بہت اچھا پلائی فارم ہے یوٹیوب اس کو استعمال کریں ہر ویڈیو ایٹ ایٹم موجود ہے ترتیب کے ساتھ ہے وہاں کمنٹس کے بھی ہم جواب دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہیں والحمدللہ رب العالمين